دوستو ایک گاؤں میں ایک نیک دل آدمی رہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور کفر و شرک کو ناپسند کرتا تھا اس گاؤں میں ایک درخت تھا گاؤں کے کچھ لوگ اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے کچھ لوگوں نے اس کی خبر اس نیک آدمی کو دے دی وہ بہت غصہ ہوا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا راستے میں اس کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی وہ شیطان اس وقت انسان کی شکل میں تھا شیطان نے اس سے پوچھا ارے میاں کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا کہ فلان جگہ ایک درخت ہے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی کہ بھائی تم تو اس کی پوجا نہیں کرتے ہو پھر تمہارا کیا بگڑ رہا ہے اس کو مت کاٹو اس آدمی نے جواب دیا کہ ضرور کاٹوں گا اس بات کو لے کر دونوں میں لڑائی ہو گئی اس نے ایک آدمی نے شیطان کو زمین پر پٹک دیا شیطان نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے شیطان کو چھوڑ دیا پھر شیطان نے اسے کہا کہ دیکھو سچی بات تو یہی ہے کہ درخت کاٹنے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے تم درخت مت کاٹو ہم تم کو روزانہ دو دینار دے دیا کریں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے اس آدمی نے کہا کہ وہ سکے ہمیں کہاں ملیں گے شیطان نے کہا کہ جب صبح کو سو کر اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے سے لے لینا اس پر وہ آدمی راضی ہو گیا اور وہیں سے واپس ہو لیا جب صبح ہوئی تو سچ مچ اس کو تکیے کے نیچے سے دو دینار ملے وہ بہت خوش ہوا لیکن اگلی صبح اس کو تکیے کے نیچے کچھ نہیں ملا پھر اس کو غصہ آ گیا اور درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا راستے میں اسی شیطان سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ارے میاں کہاں کا ارادہ رکھتے ہو اس نے کہا کہ اسی درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں شیطان نے کہا کہ تم اس کو نہیں کاٹ سکتے اور یہ کہہ کر شیطان نے اس آدمی کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چڑھ کر اس کا گلہ دبانے لگا پھر شیطان نے اس آدمی سے کہا کہ جانتے ہو میں شیطان ہوں پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے کے لیے نکلے تھے تو تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا اس لیے تم نے مجھے پٹک دیا تھا اب تو تم اس وجہ سے درخت کاٹنے نکلے ہو کہ تمہیں دو دینار نہیں ملے اب تمہاری نیت بدل گئی ہے اس لیے آج تمہارا یہ حال ہے دوستو سچ ہی کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی ہی برکت اس لیے دیکھیں کہ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے کریں اس میں کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں رکھنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے فی امان اللہ